الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرسیتہ فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خوبانی اس کو خربانی بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو اپری کوٹ کہتے ہیں اور سندھی میں اس کو زردالو کہتے ہیں خوبانی ویٹامینز اور منرلز کا ایک خزانہ ہے اس میں ویٹامین اے ویٹامین سی پوٹاشیم اور فائبر وائفر مقدار میں موجود ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور نقصانات بھی انتہائی خطرناک ہیں تو اس لیے ویڈیو کو آج آپ نے مکمل دیکھنا ہے تب ہی آپ کو درست معلومات اس کی مل سکتی ہے تو ناظرین اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہے جو فری ریڈیکلز کو بننے نہیں دیتی اور فری ریڈیکلز کو ختم کر دیتی ہے اور فری ریڈیکلز کینسر کا سب سے بڑا سبب ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ کینسر کا بھی اس میں علاج ہے ویٹامین اے کی موجودگی کی وجہ سے آنکھوں کی بنائی کے لیے نظر کی کمزوری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور دماغی سہت کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مفید ہے پھر یہ انٹی ایجنز بھی ہے یعنی بڑھاپے کو وقت سے پہلے آنے سے یہ روک دیتی ہے چہرے کی جھریوں کو ختم کرتی ہے اور اسکن کو یہ ٹائٹ کرتی ہے پھر اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور فائبر کی موجودگی کی وجہ سے یہ ہمارے نظام حضم کو بہتر کرتی ہے اور اسی وجہ سے شگر کا لیول بھی جو ہے یہ بہتر کرتی ہے پھر ویٹامین سی اور انٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ ہمارے امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے اور انفیکشن ہر قسم کا یہ دور کرتی ہے یعنی یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اس کے اندر اور انٹی انفلامیشن بھی ہے پھر انٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ انٹی انفلامیشن بھی ہے پھر انٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ انفلامیشن سوزش کو یہ دور کرتی ہے پھر یہ جلد کو بہتر کرتی ہے ویٹامین اے اور انٹی آکسیڈن کی وجہ سے یہ جلد کو اسکن کو جو ہے یہ بہتر کرتی ہے پھر یہ بالوں کی نشو نما کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹامین اور منرلز جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہیں باقی اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے زیادہ مقدار کھانے سے کیا ہو سکتا ہے ایک تو آپ کے موں میں چھالے بن سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کی اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو انتہائی احتیاط سے مناسب مقدار میں استعمال کریں گے تو اس کے بہت سارے آپ کو فائدے ملیں گے تو گرمیوں کے موسم میں اس سے آپ انجوائے کریں اللہ کی طرف سے یہ ایک دین ہے اس سے فائدہ اٹھائیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں کوئی بھی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ٹوڈیو میں تب تک کے لیے جات اللہ حافظ